بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین و بعد محترم بھائیو اور معزز خواتین آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے قرآن کے تعلق سے حفاظت قرآن قرآن کی حفاظت کیسے کی گئی اس کی حفاظت کا طریقہ کیا اپنایا گیا اور اسی زمن میں یہ بات آپ کے سامنے آئے گی جسے ہم تدوین قرآن بھی کہتے ہیں یا اسی زمن میں یہ بات بھی آئے گی جو قرآن کے نزول سے متعلق ہے قرآن کے نازل کیے جانے سے متعلق ہے تو سب سے پہلا جو پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ قرآن کی یہ آیت کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اللہ تعالی کا یہ بیان کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اللہ تعالی نے اس قرآن کے اس ذکر کی حفاظت کا کیا جو ہے طریقہ اپنایا کیا ذریعہ اپنایا اس کے لیے اور کیا اس کے لیے جو ہے ذرائع دنیا کے اندر رکھے گئے ہم اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی بات ہے قرآن کا نزول قرآن کے نزول کا طریقہ قرآن کی حفاظت پہلے ہی روز سے ہوئی ہے اور یہ ہے کہ قرآن کے نزول کا اس کے نازل کرنے کا جو طریقہ اپنایا گیا اس میں قرآن کی حفاظت کی زمانت بھی تھی کیسے تھی یہ بات قرآن کے بارے میں آپ جانتے ہیں پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے اور آپ نے بہت سے لوگوں سے یہ بات سنی ہوگی آپ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا یہ کلام لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود تھا اور وہاں سے اس پورے قرآن کو پہلے نازل کیا گیا سماعے دنیا پر پورا قرآن نازل کیا گیا ہم نے کہا تھا آپ سے کہ اس کے نزول کے بارے میں بھی چند باتیں آئیں گے تو قرآن کا ایک نزول یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے سماعے دنیا پر نازل کیا گیا سماعے دنیا میں ایک جگہ ہے جسے بیت العزہ کہا جاتا ہے حدیث میں جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی قول میں اس کا ذکر آیا ہے اور صحیح سنت سے یہ بات ثابت ہے لیلت القدر میں نازل کر کے بیت العزہ پر رکھا گیا یہ پورا قرآن پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے گا آج یہ اس پر بڑی بحثیں ہو رہی ہیں بڑے مطالبے ہوتے ہیں کہ قرآن میں تبدیلی کی جائے قرآن کے تعلق سے بعض آیتوں کو حضف کیا جائے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے اور کسی کے کلام میں دوسرے کو دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہوتا اس میں کوئی بھی تبدیلی کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ کلام کرنے والا خود اسے تیہ کرتا ہے دوسرے کو تیہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہاں کہاں اس کو تبدیل کرو گے کہاں کہاں تبدیل کرو گے اس کی حفاظت کے جو ذرائع استعمال کیا گیا سب سے پہلے تو یہ کتاب مقنون میں ہے کتاب مقنون میں اس طریقے سے محفوظ ہے جہاں تک کسی انسان کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا کسی جن کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا فرشتوں کی پاکیزہ جماعت ہی وہاں تک پہنچ سکتی ہے کسی اور کی وہاں تک رسائی نہیں تو پہلے سے یہی قرآن یہاں پر محفوظ ہے اس کی حفاظت کا یہ انتظام کیا گیا اور بیت العزہ پر جو اسے لیلت القدر میں پورے قرآن کو ایک ہی مرتبہ میں نازل کیا گیا جس کے بارے میں قرآن میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے انزال کہتے ہیں ایک ہی مرتبہ میں پورا نازل کر دیا گیا اور پھر تنزیل کا لفظ بھی استعمال کیا گیا قرآن میں یہ بیت العزہ سے جبرائیل علیہ السلام جیسا اللہ تعالیٰ کا حکمہ ہوتا تھا اس کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا حصہ جو ہے قرآن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آتے تھے یہ قرآن کے نزول کی میرے بھائیو دوسری شکل تھی قرآن کے نزول کی یہ دوسری شکل تھی اور اس شکل کے ذریعے سے بھی قرآن کی حفاظت کی گئی ہے یہیں سے قرآن کی حفاظت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو کیا کہا گیا قرآن کے نزول کا جو طریقہ اپنایا گیا یہ قرآن کی حفاظت کی زمانت تھا کیا ہے یہ ایک مرتبہ پورا قرآن نازل کر دیا جاتا کتابی شکل میں ہی نازل کر دیا جاتا پورا قرآن لوحے محفوظ میں تھا تو بیت العزہ کے بجائے پورے طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے پورا قرآن نازل کر دیا جاتا تو میرے بھائیو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بات کہ یہ اس کی حفاظت کی زمانت نہیں بن سکتا تھا کیوں اس کی مثال موجود تھی تورات تختیوں میں لکھ کر کے تورات کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہاتھوں میں یہ تختیاں دے دی گئی لیکن کیا تورات محفوظ ہے ہمارے بہت سارے بھائی لوگیں سمجھتے ہیں جب تک اس کو ریٹن میں نہ لائے جائے اس کی حفاظت کیسے نہیں کسی چیز کا ریٹن میں ہونا لکھی ہوئی کوئی چیز ہونا یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت ہو جائے گی لکھی ہوئی چیزوں میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں بدلا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ چیز سینے میں محفوظ ہو جائے تو سینوں تک پہنچنے کا کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے وہ نہیں پہنچ سکتے سینوں سے نوچ نہیں سکتے دماغ سے اس کو نوچ نہیں سکتے کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالی نے طریقہ یہ اپنایا کہ تھوڑا تھوڑا قرآن کو نازل کیا مکمل طریقے سے ایک ہی مرتبہ میں نازل نہیں کیا گیا جس کے پانچ اہم فائدے تھے میرے بھائیو یہ پانچ اہم فائدے یہ نوٹ کر لیجئے یہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو قول سقیل کہا گیا ہے قرآن کے بارے میں کہ یہ بڑا وزنی کلام ہے تو یہ جو چیز وزنی ہوتی ہے اسے یک بارگی جو ہے نہیں کسی کو عطا کر دیا جاتا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے تو آسانی ہوگی اور معنوس ہوتے جائیں گے تو اس طریقے سے جو اس میں پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے اس سے معنوس ہو جائیں گے اور کام چلتا رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے سے اس سینے میں ویسے ہی محفوظ ہو جائے گا یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کرا دینا یہی کافی نہیں تھا بلکہ یہ بھی ضروری تھا کہ یہ آپ کے سینے میں بھی محفوظ رہے اور صحابہ کے سینوں میں بھی محفوظ ہو جائے تو ایک ہی مرتبہ میں پورا قرآن تو کیسے سارے صحابہ یاد کرتے تھے یا کیسے جو ہے چند مخصوص صحابہ ہی صحیح کیسے یاد کریں گے تو جب تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ تھوڑا تھوڑا یہ قرآن اس کی حفاظت ہوتی رہی سینوں میں یہ محفوظ ہوتا گیا لکھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی اس زمانے میں مکہ کے اندر پورے مکہ میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے سترہ آدمی کچھ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اس وقت اور اس میں سے جو مسلمان ہوئے جو باقیدہ جو ہے لکھتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی تعداد بہت کم تھی تو ایک ہی مرتبہ میں اگر یہ چیز پوری ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک سے دو دو سے تین یہ جو نسخے بننے ہیں تو یہ لکھنے والوں کی تعداد نہیں تھی اس کے وسائل اور ذرائع بھی نہیں تھے اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے انتظام تھا کہ اگر یہ اپنے جو ہے لکھنے پر اگر یہ اعتماد کرتے تو ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ان کا حافظہ بڑا مضبوط تھا اور پہلے ان کے سینوں میں اسے محفوظ کرنا تھا تیسری بات یہ ہے اس کا جو ہم فائدہ ہم نے آپ سے کہا کی جو بیان کرنے کے لئے وہ یہ ہے کہ قرآن میرے بھائیوں صرف کتاب کی شکل میں نازل کر کے آپ اس کو پڑھ لو خود سے ایسا نہیں رکھا گیا بلکہ قرآن اس کی جو حفاظت ہوئی ہے کیسے قرآن پڑھنا ہے یہ بھی بہت اہم تھا اور قرآن ایک اجاز ہے ایک چیلنج تھا یہ اور یہ پوری انسانیت کو آجز کرنے والی چیز کہ قرآن جیسی ایک سورہ بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا تو کسی زمانے میں یہ صرف فساحت و بلاغت کے تعلق سے بحث ہوتی تھی لیکن آج تو یہ ہے کہ قرآن کے جو علمی مضامین ہیں اور قرآن سے متعلق جو بھی علوم ہیں ان سب کے تعلق سے یہ چیلنج ہے کہ قرآن جیسی کوئی چیز جو ہے کوئی پیش نہیں کر سکتا میں نے کسی درس میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس آدمی کی جو دھن بنایا کرتا تھا اس کی اسلام لانے کی بات پیش کی تھی اب میں پھر سے آپ کو یاد دلانا چاہوں گا یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے تو یہ صرف الفاظ میں نہیں نازل کیا گیا ہے اس کی قرآن کے ساتھ نازل کیا گیا یعنی کیسے پڑھنا ہے کہاں کتنی دیر رکنا ہے کہاں ٹھہرنا ہے کہاں ملا کر کے پڑھنا ہے کہاں وقف کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے کہاں کتنا کھینچنا ہے کہاں گنا کرنا ہے کہاں اخفہ کرنا ہے یہ ساری جو کیفیت تھی پوری کیفیت کے ساتھ قرآن کو نازل کیا گیا اور یہ پوری کیفیت اسی وقت حاصل ہو سکتی تھی اور اس کی حفاظت کا بندوبست ہو سکتا تھا جب اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جائے چوتھی بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ قرآن جو ہے تئیس سال کی مدت میں جو اسے نازل کیا گیا کم و بیشی جو ہے تھوڑا کم جو ہے جو تئیس سال کہتے ہیں پورے تئیس سال نہیں ہوتے جو نازل کیا گیا ہے اس میں یہ بات بھی یہ فائدہ بھی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے سے ایک اہم فائدہ یہ ہوا کہ اس پر عمل کرنا قرآن کتاب ہدایت بھی ہے یہ صرف جو ہے ایسا نہیں تھا کہ ایسے ہی جو ہے نازل کر دیا گا جس کا جی چاہے پڑھ لے ختم ہو گئی بات نہیں وہ کتاب ہدایت ہے وہ جو ہے گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق زندگی کو سمارنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ حالات کے لحاظ سے احکام بدلتے ہیں اور خاص طریقے سے ایسی کسی قوم کے حالات جو پہلے سے بہت خراب ہوں اور اس کی اگر اصلاح کرنی ہے تو یکبارگی وہاں کوئی ایسی جو ہے واشنگ مشین نہیں تھی یا کوئی ایسی جو ہے مشین نہیں تھی کہ اکیمتوں میں ڈالا اور سب کو کھنگال کر کے باہر نکال دیا نہیں یہ اخلاق اخلاق کی جو ہے میں تبدیلیاں اور انسان کی صیرت میں تبدیلیاں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتی ہے اصلاح کا کام تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا ہے یا یکبارگی نہیں ہوتا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شرعہ پینے کی جو لط پڑی ہوئی تھی یکبارگی اس کو چھڑایا نہیں جا سکتا تھا آہستہ آہستہ کر کے اسلام نے قرآن نے ان کو جو ہے اس لط سے اور اس جو ہے پریشانی سے ان کو دور کیا ان کو چھڑایا یہ اصلاح کا کام تھا ایک آخری بات اس سسلے کی جو پانچویں بات جو میں نے ابھی وعدہ کیا تھا آپ سے پانچ ذکر کرنے کا اس کے لحاظ سے آخری بات یہ ہے کہ قرآن جو اس مدت میں نازل کیا گیا قرآن اس کے ذریعے سے ایک انقلاب لانا تھا اس پورے سماج میں اور انقلاب یہ لانا کسی بھی سماج کے اندر یہ راتوں رات یا سکنڈوں کا کام نہیں ہوتا ہے اس کے لیے ایک لمبی مدت درکار ہوتی ہے ایک عرصہ درکار ہوتا ہے اور اس طرح سے اس پوری مدت میں قرآن کو نازل کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے ایک نئے معاشرے کی تشکیل عمل میں آئے تو یہ میرے بھائیو بات تھی کہ قرآن کو ایک بارگی نہیں نازل کیا گیا اور قرآن کی نزول کا جو طریقہ اپنایا گیا یہ اصل میں اس کی حفاظت کی زمانت تھی جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا ویسے ویسے جو ہے پہلے جبریل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتے تھے اور آپ پھر اپنے صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے اور آپ کے سینے میں محفوظ ہوا ان کے سینوں میں محفوظ ہوا اور اوہ صحابہ بھی بلکل ویسے پڑھتے تھے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس طریقے سے ایک ہی مرتبہ میں قرآن جو نازل ہوتا تھا اتنا حصہ سمجھ لیجئے کہ جتنے صحابہ اس کو یاد کرتے تھے اتنے قرآن کے نسخے تیار ہو جائے کرتے تھے یہ طریقہ تھا جو تو قرآن کو جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا تو یہ قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہوتا ان صحابہ کے سینوں میں بھی محفوظ ہوتا جو صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن سنتے اور قرآن صرف صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یاد نہیں کیا اس کو صرف بلکہ کیسے آپ نے پڑھا ہے اس پوری قیفیت کو بھی صحابہ نے جو ہے اس کے ساتھ اس کو یاد کیا ہے اسی لئے میں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ اس میں زیر زبر پیش نہیں تھا تو کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ پڑھنے میں غلطی ہو نہیں ایسا نہیں تھا کہ قرآن دیکھ کر پہلے پڑھا جاتا رہا ہو نہیں قرآن ہمیشہ استاد کے پاس پڑھا گیا ہے پہلے استاد جبریل علیہ السلام تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا دوسرے استاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے جنہوں نے اپنے صحابہ کو پڑھایا اور جب پڑھاتے تھے تو کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں ہوتی تھی وہ جو ہے زبانی پڑھاتے تھے اور زبانی ان کے ذہن میں وہ چیز کیسے پڑھنا ہے اس قیفیت کے ساتھ جسے ہم تجوید کے قواعد کہتے ہیں ان قواعد کے ساتھ صحابہ کے سینوں میں یہ قرآن میرے بھائیوں محفوظ ہوا ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے گا اور یہ بہت اہم ہے کہ صحابہ کرام سب کی سب قرآن پڑھنے کے لحاظ سے ایک ہی درجے کے نہیں تھے بعض صحابہ کوئی اس کا علم زادہ تھا بعض صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سنا ویسے ہی اس کو انہوں نے یاد بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ یوں سمجھئے کہ اٹو کاپی بن گئے اس کے ایسے صحابہ کا خاص طریقے سے نام لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ آپ قرآن ان سے سیکھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ان میں سے ایک ہے عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ایک ہیں سالم مولا حضیفہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طریقے سے ان کا نام لیا زید بن ثابت مدینہ کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ویشے کے لکھنے والوں میں سے جو بڑا اہم نام تھا ان کا جو ہے قرآن کے تعلق سے ان کا جو لگاؤ تھا وہ بھی ہمارے سامنے جو ہے رہنا چاہیے تو یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سبھی پڑھتے تھے سب کو یاد تھا لیکن ان کے جو پڑھنے کا انداز تھا یہ بالکل ویسے ہی جیسے پڑھایا گیا یعنی یہ سمجھئے کہ یہ بالکل ہنڈیٹ پرسنٹ اس کو دیا کرتے تھے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے وحیع کی اپنے نبی کے پاس کہ آپ قرآن ان سے سنو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قنام عبی بن کعب کا نام جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے ان سے کہا کہ قرآن پڑھ کے سناؤ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسے کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کو پڑھ کے سناؤ آپ پر نازل کیا گیا کہا کہ ہاں یہی اللہ تعالی کا حکم ہے کہا کیا اللہ تعالی نے میرا نام لیا ہے بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالی نے کہا یہ گواہی ہے میرے بھائیو اللہ تعالی کی طرف سے یہ شہادت ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو دنیا کی کسی بھی شہادت اور کسی بھی سارٹیفیکٹ سے کہیں بالاتر ہے یہ یہ شہادت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ یہ تصدیق کر دی کہ عبداللہ بن مسعود جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ تلاوت وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے قرآن کی تلاوت چاہتا ہے جو اس کا وزن ہے جو اس کی ترتیب ہے اور جو اس کے اندر جو ہے پوری جس طرح کی روانی ہونی چاہیے اور جہاں ٹھہنا چاہیے جہاں کھیچنا چاہیے جہاں گنہ وقفہ ہونا چاہیے وہ پورا جو ہے خیال کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے قرآن پڑھ رہے تھے سنا رہے تھے جب اس آیت پر پہنچے وہاں پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسبکر رک جاؤ اب بس ختم یہاں سک اور دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے یہ میرے بھائیو قرآن کی حفاظت اس طرح سے ہوئی ہے قرآن کے نازل کرنے کا جو طریقہ تھا اس طریقے میں قرآن کی حفاظت کی زمانت بھی تھی وہ قرآن کے نزول کا طریقہ تھا قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا اور جتنا نازل ہوتا اس پر صحابہ عمل بھی کرتے اس کو سمجھ بھی لیتے اس کو صحیح طریقے سے پڑھتے بھی تھے اور اس کو جو ہے مختلف جو ہے چیزوں میں لکھ کر کے بھی محفوظ کر لیا کرتے تھے یہ چاروں طریقے جو ہے اس کے لیے حفاظت کے لیے استعمال ہوتے تھے اس کے بعد دوسری جو اہم چیز تھی قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے چار طریقے اس کے لیے چار اسلوب اختیار کیے گئے یہ چار اسلوب کیا تھے میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ تھی یہ قرآن کی حفاظت اور اس کی حفاظت کی جو گارنٹی لی گئی اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا اس میں سے دوسرا طریقہ یہ ہے دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس کو چار طریقوں سے چار اسلوب سے جو ہے قرآن کو محفوظ رکھا گیا ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے زبانی اور کتابت دونوں طریقہ اپنایا گیا زبانی اور کتابت سے کیا مراد ہے کہ صرف زبانی بھی نہیں کہ زبانی طور پر وحیہ لے کر کے جبریل علیہ السلام آ گئے اور زبانی طور پر ہی آپ کو یاد ہو گیا پھر آپ نے بھی جو ہے صحابہ سے کہا تو ان کو بھی زبانی یہ چیز یاد ہو گئی اور اس طرح سے مسئلہ ختم ہو گیا ایسا نہیں ہوا بلکہ باقاعدہ زبانی جو ہے یاد کرنے کے ساتھ کتابت کا بھی احتمام کیا گیا یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آیت جو ہے نازل ہوتی تھی تو آپ صحابہ میں سے جو لوگ لکھنا جانتے تھے ان کو بلاتے تھے جن کو کاتیبی نے وہ یہ کہا جاتا ہے ان کو بلا کر کے ان کو بولتے تھے کہ آپ کو یہ آیت فلان جگہ پر لکھنی ہے آپ اس کو جو ہے فلان جگہ پر لکھو باقاعدہ لکھنے کا حکم دیتے تھے اور مکہ کی زندگی میں بھی یہ رواج تھا مدینے میں بھی یہ چیز باقی رہی مکہ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کرنا چاہوں گا یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اس سلسلے میں یہ جو جو ہے قرآن کے جو آیتیں نازل ہوتی ہیں اور اسے لکھا جاتا تھا یہ باقاعدہ جو ہے صحیفوں کی شکل میں اس وقت موجود ہوتا تھا اسی کے بارے میں کہا گیا اس کو پڑھتے تھے باقاعدہ زبانی جو یاد ہو گیا اس کو پڑھتے تھے اور اس کو لکھتے تھے جو لکھے گئے پھر اس کو پڑھتے تھے تو دونوں طریقہ ہوتا تھا جو لکھا گیا ہے اس کے لیے زبانی طور پر جو لوگوں کو یاد ہے ان کی معافقت ضروری تھی اور جن کو یاد تھا ان کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ جن کو بھی یاد ہے تو یہ کہیں شک آ سکتا ہے شبہ آ سکتا ہے کہ انسان ہے ہو سکتا ہے کہیں کچھ بھول گئے ہوں کہیں جو ہے کچھ سے جو ہے آگے پیشے کچھ ہو گیا ہو تو یہ زبانی جو تھا اس کے لیے کتابت جو قرآن لکھا ہوا ہے جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے معافق ہونا بھی ضروری تھا تو دونوں طریقے کو اپنایا گیا صرف زبانی پر بھی مکمل اعتماد نہیں اور صرف جو ہے کتابت پر بھی مکمل اعتماد نہیں جب تک دونوں کی معافقت نہ ہو جائے تب تک اس پر جو ہے اعتماد نہیں کیا سکتا اور یہ طریقہ ایسا تھا کہ اس کے ذریعے سے واقعی چیز کی حفاظت کی جا سکتی ہے کیونکہ زبانی میں بھی یہ ڈر ہے انسان ہے جبریل علیہ السلام سے یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ تھے اور آپ کو جو ہے اس طرح کی غلطی آپ سے بھی نہیں ہو سکتی تھی لیکن صحابہ اکرام جنہوں نے یاد کیا تو ان میں یہ بہرحال انسان ہونے کے لحاظ سے یہ چیز ہو سکتی تھی کہ کہیں کچھ بھول نہ جائیں کہیں کچھ آگے پیشے نہ ہو جائے تو یہ بھی رکھا گیا کہ زبانی ہی بھی کافی نہیں ہے اس کا لکھنا بھی ضروری ہے اور لکھا ہوا اور زبانی دونوں کو یہ جو ہے معافق ہونا اسے ضروری قرار دیا گیا تھا اور یہ اسلوب اختیار کیا گیا قرآن کی حفاظت کا دوسری بار جبریل علیہ السلام آ کر کے دور کراتے تھے کا دور کرانا ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا تھا اس کو جتنا حصہ ایک سال میں قرآن نازل ہو جاتا تھا تو جبریل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں آتے تھے اور باقاعدہ اس کا دور کراتے تھے جو کی نازل ہو چکا یعنی جو یاد ہے بلکل صحیح یاد ہے اور اس میں کہیں کوئی فرق نہیں آیا رتی برابر کوئی فرق نہیں آیا اس کے لیے یہ طریقہ یہ اسلوب اختیار کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکمہ ہوتا جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور دور کر آتے ہیں جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال جبریل علیہ السلام نے رمضان کے مہینے میں آ کر کے دو مرتبہ دور کر آیا تھا اس کے بعد دیسری چیز یہ تھی کہ قرآن میں اس کا پڑھنا واجب قرار دیا گیا واجب قرار دیا گیا اور نماز میں پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکمہ اور اس کی حکمت بہت ساری ہو سکتی ہے اس میں سے یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں گے تو ساتھ میں وہ قرآن بھی چونکہ اس کی نماز میں تیراوت کرنی ہے تو حفاظت قرآن کی ہوگی قرآن جو ہے یاد کرتے رہیں گے اس طریقے سے قرآن صرف جو ہے ایک دو مسلمان نہیں بلکہ دنیا کے ہر مسلمان کے سینے میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ میرے بھائیو محفوظ رہتا ہی رہتا ہے ایک آخری بات جو اس سلسلے میں اختیار کی گئی اور جس کی بڑی اہمیت ہے وہ آخری بات یہ ہے کہ قرآن کی جو کتابت رکھی گئی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی حفاظت کا نظم ہوا اور قرآن مکمل لکھ کر محفوظ کیا گیا یہ میرے بھائیو جو ہے قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو چیز ہمارے لیے متعین کی گئی اور اس میں اس کی حفاظت کی زمانت تھی اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا یہ چند باتیں تھی آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں قرآن کی حفاظت کے تعلق سے اور کس طریقے سے اس قرآن کو محفوظ کیا گیا اور یہی طریقہ سب سے زیادہ منطقی طریقہ بھی تھا جس میں لاجک بھی ہے پہلے تورات کو نازل کیا گیا تختیوں کی شکل میں دیا گیا اس میں تحریف واپنے ہو گئی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں لکھی ہوئی چیز میں زبانی طور پر اگر یہ چیز رہتی تو بھی یہ امکان تھا یا بعد میں آنے والا کوئی اس کے اوپر جو ہے بھروسہ نہیں کرتا تو دونوں چیزیں ساتھ میں رکھی گئیں اور یہ حفاظت میں بڑی اہم چیز تھی کہ جب تک قرآن کا وہ حصہ جو لوگوں کو محفوظ ہے سینوں میں اگر کتابت کے ساتھ اس کی معافقت نہیں ہوتی قابل قبول نہیں اور جو لکھا ہوا ہے زبانی جو یاد ہے جب تک ان کے ساتھ اس کی معافقت نہیں ہوتی قابل قبول نہیں تو یہ قرآن کی حفاظت کے تعلق سے چند باتیں تھی آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے تدوین قرآن کے تعلق سے چند باتیں ارض کی جائیں گی آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ مو بحمد کاشدو اللہ الہ الا ان استغفر و قوات بڑھ لے اس اپسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تاؤن کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقے جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں